ہائے ویلکم ٹو پی ایڈوائزری سویسز مائی نام ایس آنیل ورما اور آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ڈی ایل ایف فیز ون، ٹو، ٹری، فور اور فائب کے اندر ڈی ایل ایف کے کچھ لگجری فلورز کے آپشنز کے بارے میں آج کی ڈیٹ میں اگر آپ دیکھو گے تو دوارک ایکسپریس وے ہو ایس پی آر ہو، کالس پورس ایکسٹینشن روڈ ہو ہر جگہ پر لگجری ہائی رائز ریزننشل پروجیکٹس لانچ ہو رہے ہیں لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں آج بھی جو کہ لو رائز فلورز میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں اس میں بہت سے ریزن ہے وہ چاہے آپ سپیشیس نیسمان لیجئے کئی لوگوں کو ہائٹ کا فوویا ہوتا ہے کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ ہر زیادہ ہٹ نہیں ہوئی جو یہ کہیں نہ کہیں آس پاس کا جو بھی ہوئے وہ ڈسرپٹ ہوتا ہے تو بہت سے ریزن ہے جس کی وجہ سے لوگ آج بھی لو رائز فلورز کے اندر جاتے ہیں تو آج میں آپ کے سامنے بات کروں گا ڈی ایل ایف کے لو رائز فلورز کے آپشن ڈی ایل ایف کا اگر آپ کو پتا ہو تو گڑگاؤں میں ہائی انڈ ریزیڈنشل پروجیکٹ لانچ کرنے سے پہلے ڈی ایل ایف نے بہت سے لگزری فلورز کے آپشن بھی لانچ کیے تھے فیز اون کے اندر فیز ٹو کے اندر فیز تری فیز پور کے اندر لوگوں کو ہوا ہے ان فلورز کے اندر تو ابھی بھی ان کے پاس کچھ فلورز بچے ہیں جس کے اندر ڈی ایل ایف بہت ہی اٹریکٹیو سکینز لے کے آیا ہے بہت ہی اچھے پیمنٹ پلان لے کے آیا ہے جس کے اندر انویسٹرز کو بھی فائدہ ہے اور انڈ ڈیوزرز کو بھی فائدہ ہے اور میکسیمم ان کے جو فلورز ہیں ریڈی ٹو ون کنڈیشن میں ہیں کئیوں کے سپر سٹرکچر تیار ہو گئے ہیں کئی ایک ڈیڑھ سال کے اندر پوزیشنیبل ہے کئی ڈیڑھ سے دو سال کے اندر پوزیشنیبل ہے اور کچھ تو ایسے ہیں جو کہ چار سے پانچ مہینے کے اندر بھی پوزیشنیبل ہے بات کرتے ہیں پلوٹ سائزز کی تو جو ان کے فلورز ہیں وہ آپ کو دو سو ستر گرسے لے کر پانسو چھ سو گرس تک آپ کو مل جاتے ہیں ڈیپینڈنگ اپون دا لوکیشن جیسے ڈی ایل ایف فیز ٹو فیز ٹری جو فلورز ہیں اور جو نارمل بیلڈرز کے فلور ہے لوکل بیلڈرز کے جو فلور ہے اس میں پرائس گیپ بہت زیادہ ہوتا ہے اگر آپ نارمل بیلڈرز کے فلور میں جاؤ گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں فرنیشن بھی زیادہ ملے گا اور پرائس گیپ بھی کافی زیادہ ہوتا چالی سے پچاس لاکھ روپے کا پرائس گیپ اس میں رہتا ہے لیکن ڈی ایل ایف میں جانے کا کیا فائدہ ہے اس میں ہم وہ بات کریں گے ڈی ایل ایف میں جب بھی آپ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کی جو کنسٹرکشن کولٹی جو کہ بہت ہی زیادہ میٹر کرتی ہے آپ کی پروپرٹی کی سسٹینیبلیٹی میں اور لانگ ترم میں آپ کی پروپرٹی کے اپریسیشن میں جب آپ ڈی ایل ایف میں جاتے ہو تو کنسٹرکشن کولٹی میں آپ شور رہتے ہو کہ ڈی ایل ایف اگر کنسٹرکشن کر رہا ہے تو کنسٹرکشن کولٹی آپ کی ای گریڈ ہوگی وہیں بات جب آتی ہے لوکل بیڈرز کی تو کہیں نہ کہیں کنسٹرکشن میں تو اوپر نیچے چیزیں ہوتی ہی ہوتی ہے دوسری بات آتی ہے ریرا ریجسٹر پروجیکٹ ڈی ایل ایف کے جو اتنے بھی فلورز ہیں جتنے بھی فلورز میں انہوں نے فلورز نکالے ہیں سارے کے سارے ریرا ریجسٹر پروجیکٹ ہے تو کہیں نہ کہیں آپ سیف ہو جاتے ہو کہ جو بھی پروپٹی آپ نے خریدی ہے وہ ریرا کی گائیڈ لائنز کے اوپر بنی ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کی پروپٹی کسی بھی لیگلیٹی کے اندر کل کو نہیں فستی اور تیسری بات یہ ہے کہ ڈی ایل ایف جو بھی فلورز بناتا ہے اس میں ایکسٹر ایریا کبھی نہیں کالتا لوکل بیڈرز میں آپ جب بھی جاؤگے تو آپ دیکھنا اس میں کہ جتنا ایک ریکمینڈڈ ایریا ہوتا ہے کنسٹرکٹ کرنے کے لیے اس سے ایکسٹر ایریا بہت ہونے نکالا ہوتا ہے میں سب کی بات نہیں کروں گا لیکن بہت ہونے نکالا ہوتا ہے آج کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو ایک سپیشیسنس کے حساب سے ایک ایکسٹر ایریا مل گیا ہے لیکن جس طرح سے یہ چیزیں سیکیورٹی لیگلیٹی ٹائٹ ہوتی جاری ہے برداؤں کے اندر تو ہو سکتا ہے کل کو آپ کو وہ چیزیں بھوگتنی بھی پڑے تو ڈی ایل ایف میں جانے کا آپ کو ایک بینفیٹ یہ بھی ملتا ہے تو ڈی ایل ایف کی پروپٹی میں جب بھی آپ جاتے ہو تو آپ کو یہ چیزیں شور رہتی ہے کہ ٹھیک ہے پروپٹی کسی بھی لیگل اس میں نہیں فسی ہوئے تو میٹ اینڈ کی پروپٹی آپ کو ملتی ہے اس کے بعد جو بات آتی وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ گھر خریدتے ہو تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے لون فیسلیٹی آویل کرنا چاہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ڈی ایل ایپ کا ٹیگ نام ہونے سے ایک ریپوٹیشن ہونے سے تو آپ کو لون بھی ایزلی مل جاتا ہے بہت سے بینک آلریڈی ٹائ اپ رہتے ہیں بیلڈر کے ساتھ تو آپ کو لون ایزلی وہاں سے مل جاتا ہے اب جو اگلا پوائنٹ ہے وہ بہت ہی ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے نوملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ پانک پانک چھے چھے کروڑ کے فلور خرید رہے ہو لیکن مینٹیننس کے نام پر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ چار فلور اونرز رہتے ہیں ایک پلوٹ پر آپس میں کمیونکیشن نہ ہونے کی وجہ سے جو ایک کومن ایریا جو مینٹیننس ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں پرابلم آ جاتی ہے لیکن جب ڈی ایل ایف میں آپ جاتے ہو تو جتنا بھی مینٹیننس ہے وہ سارا کا سارا ڈی ایل ایف ہی ٹیک کیر کرتا ہے تو آپ کو یہ نہیں کہ چھوٹے چھوٹے چیزوں کے لیے اپنے پڑوسیوں سے جا کے بات کرنی ہے جتنا بھی کومن ایریا کا مینٹیننس ہے سیکیورٹی ہے وہ سارا ڈی ایل ایف ٹیک آور کرتا ہے جتنے بھی ان کے پاکٹس ہے وہاں پہ ہر جگہ آپ کو ڈی ایل ایف کی طرف سے سیکیورٹی ملے گی تو کہیں نہ کہیں آپ کو سی سی ٹی وی سرویلینس ملتی ہے آپ کو سیکیورٹی گارڈ ملتے ہیں آپ کو بوم بیریئر ملتے ہیں تو اوپن پاکٹ ہونے کے باوجود بھی یہاں پر ہر طرح کی سیکیورٹی پروائیڈ کرنے کی کوشش ڈی ایل ایف کی رہتی ہے آپ کے لیے اور سب سے بڑیہ بات کہا ہے کہ ڈی ایف فیز تھری ہو گیا ڈی ایف فیز ٹو ہو گیا یہ ایسی لوکیشنز ہے جہاں پر آپ چاروں طرف دیکھو گے تو میٹرو کنیکٹیویٹی بھی ہے اور جو ڈیلی سے کنیکٹیویٹی ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈیلی سے اپنی پروپرٹیز بیچ کے گڑگاؤں شیپٹ ہوئے ہیں لیکن ان کو جو ڈیلی کی کنیکٹیویٹی ہے وہ بلکل پاس کی چاہیے ہوتی ہے تو ان لوگوں کے لیے جو ڈیلی کی کنیکٹیویٹی دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ جن کو کہ لو رائز فلورز میں رہنے کا اپنا ایک من ہے تو ان لوگوں کے لیے ابھی بھی ڈیلی کی کچھ انوینٹری بچی ہوئی ہے جس پہ بہت ہی اٹریکٹیو سکیمز ہے تو اگر آپ ان سکیمز کے بارے میں انوینٹری کے بارے میں پرائیسز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمارے نمبرز پہ ان پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک پر شیئر کرنا نہ بھولے اور اسی طرح کی انفرمیشن لگا تھا آپ تک پہنچے اس کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں so it was all about low rise floors launched by DLF in phase 1, 2, 3, 4 if you have any query just call us thank you very much for your time